بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس امیدہ سوکیری ایسے ہوں گے اے ٹو زیٹ کار سسٹم میں خوش شام دید آج ہمارے کے پاس گاڑی ہے سزوکی راوی پیک اپ سزوکی راوی پیک اپ کے ایسی ایم میں مسئلہ تھا ایسی ایم سے دو انجیکٹر کی آؤٹپوٹ نہیں نکل رہی تھی اس کا جو ہم نے آج فال ڈونڈ لیا اس کے انجیکٹروں کی آئیسی کی جو لوکیشن ہے یہ دو انجیکٹر کی آئیسی لگے ہوئے ہیں دو انجیکٹر ایک آئیسی دو انجیکٹر نکل رہا ہے دوسرا آئیسی دوسرے دو انجیکٹر نکل رہا ہے دوسرے دو انجیکٹر کی آؤٹپوٹ نکل رہا ہے یہ ٹرانزیسٹر آئیسی لگے ہوئے ہیں یہ والے دو اور جو دو انجیکٹر کام نہیں کر رہے تھے اس کا آئیسی یہ ہے اس میں سے جو اس پین بے کرنٹ آنا چاہیے اس کا کرنٹ بند تھا اس کا جو پرنٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا اس کے پیچھے ریزیسنس لگی ہوئی تھی ایس ایم ڈی ریزیسنس جیسا کہ آر کونجا اس کے ساتھ کی ریزیسنس لگی ہوئی تھی یہ یہاں سے ہیٹوں نیکی وجہ سے یہاں سے ڈیمیج ہوگی پھر ہم نے کیا کیا کہ یہاں سے اپنے طور پر ریزیسنس لگا دی ہمارے پاس ایس ایم ڈی نہیں تھی تو ہم نے یہاں سے اس کا پرنٹ لے کے اس کا پرنٹ بھی سارا ڈیمیج ہوا تھا آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے ہم نے یہاں سے اس کا پرنٹ اٹھایا پرنٹ اٹھا کے رزیسنس کے طرح اس پن پہ کرنٹ دے دیا یہ جیسا کہ آپ اپنی سکرین میں دے رہے ہیں اس آئیسی کی پن پہ کرنٹ دے دیا اور الحمدللہ ہماری گاری سٹارٹ بھی ہو گیا اور جو سلندر تو کام نہیں کر رہے تھے گاری مسنگ کر دی تھی وہ بھی کلیر ہو گیا اور یہ جو رزیسنس لگی ہوئی ہے یہ ایزا فیوز لگی ہوئی ہے ایزا فیوز یہ رزیسنس لگی ہوئی ہے تاکہ ٹرانزسٹر بیک مارے اور پھر پیچھے پرنٹ کو نقصان نہ پہنچے باقی پیچھے جو اس کے روم لگی ہوئی ہے پیچھے پروسیسر کو نقصان نہ پہنچے پڑا بورڈ سیو رہے ہیں یہ رزیسنس کمپنی نے اس لیے یوز کیا ہے ایس ایم ڈی ہمیں ملی نہیں تھی اس لیے ہم نے دو جوڑ کے بائی سو ہم بائی سو ہم دو جوڑ کے اس کو کرنٹ دیا اور آوٹپوٹ آئی سی کو دے دیا انجیکٹرز کے امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس وڈیو ملیں گے اللہ حافظ دعا آپ میں یاد رکھنا سو فرنس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تاکہ میں ایسی ہی انفورمیٹی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ کو ویڈیو دیکھ کے فائدہ حاصل ہو تو انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ سے نیکس وڈیو میں ملوں گا تو آپ میں یاد رکھنا اللہ حافظ